بولی ووڈ دکارہ کرینا کپور سے متعلق ان کے بیٹے تیمور علی خان کی آیا نے دلچسپ انکشاف کیا ہے سیف علی خان اور کرینا کپور کے بیٹے تیمور علی خان کی نینی آیا نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا ہے اس دوران نینی لیلیتا ڈی سلوہ نے جہاں کرینا اور سیف علی خان کے خاندان سے متعلق بات کی وہاں انہوں نے اپنی تنخواہ سے متعلق بھی انکشاف کیا ہے تیمور علی خان کی آیا لیلیتا ڈی سلوہ کا انکشاف کرتے ہوئے بتانا تھا کہ کرینا کپور اور سیف علی خان بہت سادہ لوگ ہیں وہ صبح کا ناشتہ ایک ساتھ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اداکارہ گھر کے فراد اور عملے میں کوئی فرق نہیں کرتی ہیں جو وہ خود کھاتی ہیں وہی سب کچھ عملے کے لیے بھی بنتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ عملے کے لیے الگ کھانا ہوگا اور اس جوڑی کے لیے الگ میار کا کھانا بنتا ہو سبوں کا ناشتہ کرینا اور سیف ایک ساتھ اپنے گھر کے سٹاف کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں لیلیتا ڈی سلوہ کا کہنا تھا کہ سیف علی خان بہت بہترین شیف ہیں اور بہت اچھا کھانا بناتے ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل ایک انٹرویو کے دران اداکارہ کرینا کپور نے انکشاف کیا تھا کہ میرے گھر کا ایک اصول ہے کہ میں اور میرے بیٹوں کی آیا ایک ساتھ ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تیمور علی خان کی آیا لیلیتا ڈی سلوہ نے انٹرویو کے دران اپنی تنخواہ سے مطلق بھی انکشاف کیا ہے لیلیتا ڈی سلوہ سے انٹرویو کے دران سوال کیا گیا کہ کیا واقعہ انہیں مہانہ دھائی لاکھ روپے بطور تنخواہ دی جاتی ہے اس سوال کے جواب میں لیلیتا ڈی سلوہ نے کہا کہ یہ محض ایک بے بنیاد افوا ہے انہوں نے اس افواں پر اداکارہ کرینا کپور کے رد عمل کا بھی انکشاف کیا لیلیتا ڈی سلوہ کا کہنا تھا کہ ایک بار انہوں نے کرینا کپور کو بتایا کہ افواں زیر کردش ہیں کہ میری تنخواہ دھائی لاکھ ہے کیا وہ مجھے حقیقت میں اتنی تنخواہ دینا پسند کریں گی اس کے جواب میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ یہ سب لطیفی ہیں بہن ان سب کو سنجیدگی سے نہ لیں یاد رہے کہ تیمور علی خان کی آیا امبانی خاندان سمیت دیگر ستاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں لیلیتا ڈی سلوہ دراصل بچوں کی ایک نرس ہیں اور فیلحال رام چرن اور اپاسنا کا ممین کی بیٹی کلن کارا کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اس کے علاوہ لیلیتا عشاء اکاش اور انانت امبانی کی بھی آیا رہ چکی ہیں حال ہی میں انہوں نے امبانی خاندان کی شادی میں شرکت بھی کی تھی دنیا بھر میں اپنے گردار منہ بھائی سے مشہور بولی وڈ کے معروف اداکار سنجیدت کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں سنجیدت کے نام سے مشہور سنجیدت آج 29 جولائی کو اپنی 65 سالگیرہ منائیں گے انہوں نے اپنے کریئر کے دوران بولی وڈ کو کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں سنجیدت کشمار بولی وڈ کے صفحے اول اداکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے اپنی ہر فلم میں منفرد گردار ادا کیا ہے جن کی وجہ سے انہیں شہرت ملی ہے اداکار کی زندگی میں کئی بار اتار چڑھاؤ بھی آئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں آرہی اور ہر مشکل سامنا ڈٹ کر کیا پھر چاہے وہ جیل جانا ہو یا کینسر جیسے جان لے وہاں مرز سے لڑنا ہو سنجیدت نے زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی 65 سال کے عمر میں بھی سنجیدت کو ہر عمر کے افراد پسند کرتے ہیں پھر چاہے وہ بچے ہوں جوان ہوں یا بڑی عمر کے افراد ہوں اداکار نے اپنی خاص شخصیت اور جاندار اداکاری کی بدولت سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے سنجیدت کی 65 سالگیرہ کے موقع پر ان کے کل اساسوں کی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں جنہیں دیکھ کر مدہ حیران رہ گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق سنجیدت کا شمار ان بولی وڈ اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پورتائش زندگی گزار رہے ہیں اداکار کا ممبئی کے پوش علاقے پالی ہل میں ایک بڑا اپارٹمنٹ ہے رپورٹس میں بتایا گیا کہ سنجیدت کے اساسوں کی مالیت 240 کروڑ بھارتی روپے ہے اس کے علاوہ اداکار ریارٹ کے بھی مالک ہیں جس میں وہ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ گھومتے ہیں سنجیدت کئی لگزری گاڑیوں کے بھی مالک ہیں جن میں رینج روڑ، ارڈی، رولز روئیس، بی ایم ڈبلیو اور فراری شامل ہیں ان گاڑیوں کی مالیت کروڑوں روپے ہیں میڈیا رپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ سنجی کے پاس ڈیزائنر، چشمے، لگزری گھڑیاں اور قیمتی زفرات بھی ہیں